موسیقی اپنے الیکشن کا مارکہ پنجاب کے تین حلقوں میں نون اور جنون کا مقابلہ پی پی اکسو انتالیس شیخ اپورا میں جلیل شرکپوری کے کزن ابوبکر شرکپوری اور چہدری افتخار بھنگو امنے سامنے پی پی دو سو اکتالیس مہاول لگر اور پی پی دو سو نو خانے وال میں بھی زور کا جوڑ زمینی انتخابات میں بولنگ کے دوران فول پروف سیکیئیوٹی فراہم کی جائے انتخابی عمل شفاف اور غیر جانب درانہ بنانے کے لیے اداروں کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے چیف الیکشن کمیشنر کا پنجاب خیبر پختونخواہ اور سندھ کے چیف سیکیرفیز اور آئی جیوز کو مراسلہ زمینی انتخابات اہم سلاب کے باعث الیکشن مہم کا حصہ نہیں بن سکتے دوہزار اٹھارہ میں ملیر میں الیکشن چوری کیا گیا امید ہے ملیر کے عوام الیکشن چوری کرنے کا بدلہ ضرور لیں گے وزیر خارجہ بلاول پھٹو زدداری ڈو مور کی تقرار کرنے والوں کا نیا بار لاؤس انجلس میں یکرین جنگ پر گفتگو کے دوران جو بائیڈن کے سنگین الزمات پاکستان کے ایکمی پروگرام بے ترتیب قرار دنیا کا خطرناک ترین ملک ہونے کی بھی ہرزہ سرائی محفوظ پاکستان امریکی وفاد میں ہے جو بائیڈن نے کوئی نئی بات نہیں کی خوشحال پاکستان چاہتے ہیں شدید رد عمل پر وائٹ ہاؤس کی وضاحت ایٹمی ساسوں کے حوالے سے جو بائیڈن کے الزمات مسترد امریکی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ بھی ڈونال بلوم کے حوالے ہمارا جہوری کمانڈ اور کنٹرول سسٹم مکمل طور پر محفوظ اور عالمی میار کے مطابق ہے واشنگٹن بھارت کے غیر محفوظ ایٹمی اور میزائل پروگرام پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں آلہ سطح کے اجلاس میں حکام نے بیان غیر ذبہ درانہ قرار دے دیا وزیراعظم نے امریکی سفدر کے بیان کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گزشتہ دہائیاں پاکستان کے ذبہ دار ریاست ہونے کا ثبوت جہوری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ تحفظ اور سلامتی کے حوالے سے اپنے عہد کو پورا کیا پاک امریکہ تعلقات کی حقیقی صلاحیت کو پہچاننے کے لیے پائے دار کوششیں نہ گزیر غیر ضروری بیانات سے گریز کرنا چاہیے شہباز شریف کا ردعمل جو بیدن کے لیے دیماغ جو بیدن کہل نظامات حیران کن پاکستان اپنی سالمیت کے لیے پورازم ہے اگر کسی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کے سیکیورٹی پر سوال اٹھتا ہے تو وہ بھارت ہے ہندوستانی حال ہی میں غلطی سے پاکستانی حدود میں میزائل فائر کیا بلاول بھٹو زنداری کی نیوز کانفرنس ماضی میں معاملے پر عمران خان کا رویہ بھی غیر ذمہ درانہ قرار پاکستان ذمہ دار ریاست بینل اقوامی قوانین کے احترام کرتے ہیں ہمارا ایٹمی پروگرام کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں امریکی صدر کے بیان پر سابق وزیراعظم نواز شریف کارندی عمل پاکستان کا جو ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے اس کو بینل اقوامی ایجنسیاں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ تصدیق کر چکی ہیں کہ ہمارا جو اور یہ لفظ ٹیکنیکل ہے پلیز اس کو لکھئے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وہ بالکل محفوظ ہے تو امریکی صدر کے بیان کی کوئی بنیاد نہیں ہے پاکستان کے ایٹمی احساس مکمل محفوظ بینل اقوامی ایجنسیز بھی ہمارے جوہری پرگرام کو کئی بار سیکیور کرا دے چکی ہیں امریکی صدر کے الزمات بے بنیاد جو بائیدن صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں فرم دستگیر کا ری ایکشن پاکستان کا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دنیا کے بہتری نظاموں میں سے ایک جو بائیدن کا بیان امپورٹر حکومت کی ناکام خارجہ پولیسی کا مبولتا ثبوت ہے کیا یہ ہے تعلقات کی بحالی؟ امران خان کا سوال آرمی چیف جنرل کمرزاوید بازوہ کا لائن آف کنٹرول کا دورہ اگلے موٹر پر وطن کی حفاظت کا فرض ادا کرتے جوانوں سے ملاقات صفح سالار کو ایل او سی کی موجودہ صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ پسلی حکومت نے جو بددیانتی اور بدنیتی کے ساتھ خرابیاں کی ہمیں وہ بے بوجھ لینا پڑا جو سابق ہیں وزیراعظم انہوں نے وہ روز ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے جلسوں میں اور جلسوں میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں کہ میں مجھے پورا اختیار ہے میں فیصلے سب میں خود کرتا ہوں اور مجھے جنرل باجوہ اور فوج کی پوری مجھے حمایت ہے آج کل کہتے ہیں تو مجھے تو فیصلے ہی نہیں کرنے دیا گیا مخلوط حکومت پھولوں کی سیجنہی کانٹوں بھرا راستہ ہے ہماری نیت صاف وزی میں ملی تباہ علمائشت کو بحال کر رہے ہیں ایک شخص دندار بدعا کر رہا تھا کہ پاکستان سریرنگ کا بن جائے ایسا جھوٹا فر پوری زندگی میں نہیں دیکھا معاشرہ تقسیم در تقسیم سے دو چار آج سیاست کا آغاز غالم کلوچ سے ہوتا ہے اختتام بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے وزیراعظم کا اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب گورنمنٹ آف چائنہ نے ان کے اوپر کیس کر دیا گورنمنٹ آف پنجاب کے اوپر پھر کوٹ کے اندر اکتالیس کروڑ رپیہ شباہ شریف کی نلاکی کی وجہ سے گورنمنٹ آف پنجاب کو دینا پڑا اور پھر یہ پروجیکٹ شروع ہے کہ ایک اچھا پروجیکٹ بنا ہوا چل رہا ہے تو اس کو آکے اس نے بند کیا اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک تالیس کروڑ رپیہ اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم مضالت کے تروں کہ ایک تالیس کروڑ تو اس سے مہوائے نا اسی طریقے سے لیکن بارال وہ نہیں ہو سکا شہباہ شریف کی نلاکی کی قیمت پنجاب حکومت کو ادا کرنا پڑی آئیٹی منصوبہ بند کرنے پر ایک تالیس کروڑ روپے کا جربانہ آئیٹ کیا گیا کرپشن جیسے نصور سے نمٹنے کے لیے اقدمہ جاری رشوت کی خاتمے کے لیے موبائل ایپ کا رامت ثابت ہوگی خواتین بھی گھر بیٹھے مستفید ہو سکتی ہیں وزیر اعلیٰ پر بیزرہی عوامی خدمت کے لیے پرازم انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی گو پنجاب ایپ لانچ کر دی گئی دنیا موسمیات کی تبدیلیوں پر ایک ہو چکی پاکستان میں ماحول کو بچانے کے لیے اقدامات نہیں کیا گیا درخت بھی تیزی سے کاتے جا رہے ہیں صورتحال کی بہتری کے لیے فوری اقدامات ناغوشید جسٹس جواد حسن کا لاہور میں پنجاب گروپ کی انڈرز کنکلیف سے خطاب موسیقی جسٹس جواہر موسیقی came because we did not stop climate change. First thing is how can you protect this? Judiciary is not alone. We need you. Second, why I said I need you because Article 5 of the AIN to obey the law and obey the constitution. World is getting together for every issue now. And the most important issue for the world is the climate change. ہر کوئی پاکستان کو میرے ایکسپیرنس میں میں ایسی سال گوفمنٹ میں تھا. ہم اس کو صحیح سمت میں لے جانا چاہتے ہیں. سیویلین گوفمنٹ, فوجی قیادت, پرائیویٹ سیکٹر تمام. لیکن جب وہ فیصلے آتے ہیں جس سے ملک نے صحیح سمت میں جانا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ, کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی اوبجیکشن آ جاتی. ریاست عام شہری کو تحفظ نہیں دے سکتی تو قومی سلامتی کا نظریات ہو رہا ہے. ہم تبدیلی کی بات کر کے تبدیلی کو روکنے کا کام کرتے ہیں. گدشتہ دو دہائیوں میں دو سو فیصد سے زائد ترقی کرنے والی اقوام نے اشرافیہ کے مفاد کی پالیسیز کو رد کر کے مجموعی مفاد کو مقدم رکھا. موہید یوسف کا پنجاب گروپ کی انڈس کانکلیف میں اظہار خیال موسمیاتی تبدیلیوں اور قومی سلامتی کے حوالے سے پنجاب گروپ کی انڈس کانکلیف شرکا کا سماجی ثقافتی اور معاشی معاملات پر بھی تبارلے خیال مجیب رحمان شامی نجم سیتھی سلمان اکرم راجہ ناصر جاوید اکوال اور ڈیگر کا شرکا سے خطاب پہمل سفراز میرا سیتھی درامن عزیز اور بلال تنویر کا بھی حصہ دے خیال. خبروں میں جانداری اور تاثب کے حوالے سے بھی نرشست کا احتمام. حکومت سیول اور اسکری قیادت ایک پیش پر کسی گروہ یا فرد کو امن و امان کی صورت حل خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سواد کے حوالے سے گرینڈ جرگے کا واضح پیغام عوام کے جان و مالکت احفوز ہر صورت یقینی بنانے کا عیادہ. حکومت کا پیٹھولی مصنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ 31 اکٹوبر تک کوئی رد و بدل نہیں ہوگا وزیر خزانہ اسحاق دار کا ویڈیو پیغام. عالمی معاکیت میں خام تیل مزید سستہ اقریمتیں 4 فیصد تک گر گئیں امریکی آئل کے نخ 85 ڈالر فی بیرل پر آگئے برطانوی خام تیل بھی 3 فیصد سستہ 92 ڈالر فی بیرل میں ٹریڈ آٹی ٹوانٹی قویٹ پر حکمرانی کی جنگ میگا ایون کارس یا غاز سوپر ٹوال راؤنڈ بائیس اکٹوبر سے شیڈیول والک کپ سے پہلے تمام کپتانوں کا گروپ فوٹو موسیقی موسیقی